اسلام علیکم دوستو سعود ریپ کے آج کی تازی فٹا فٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعود ریپ کے سینٹرل بینک یعنی ساما نے علاموڈی منی ایکسچینج کمپنی پر لگی پابندی اٹھا لی ہے ساما نے سوموار بارہ اپریل دوہزار اکیس سے منی ایکسچینج کاروبار کرنے کی دوبارہ سے اجازت دے دی ہے سعودی پریجنسی کے مطابق ساما نے اپنے بیان میں کہا کہ علاموڈی منی ایکسچینج پر جن کمیوں کی وجہ سے پابندی لگی تھی ان کمیوں کو علاموڈی منی ایکسچینج کمپنی نے پورا کر لیا ہے اسی وجہ سے لگی ہوئی پابندی کو اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سعودی اربین ملوٹری آتھورٹی نے سولہ نومبر دوہزار سترہ کو علاموڈی منی ایکسچینج کمپنی پر پابندی لگا دی تھی عرب جوائنٹ فورس کا کہنا ہے کہ بدوہار کو سعودی ریپ پر بھیجے گئے باروڈی ڈرون کو راستے میں روک کر پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا عرب جوائنٹ فورس کا کہنا ہے کہ یہ حملے یمن میں موجود ہوسیوں کی طرف سے عام سعودی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جن کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یعنی ایران کی سپورٹ ہوسیوں کو ملی ہوئی ہے جس سے ان کو مضبوطی ملتی ہے اور یہ حملے لگتار سعودی رب پر کرتے رہتے ہیں سعودی رب میں عمرہ سیکیورٹی فورس کی ڈیپٹی کمانڈر میجر جنرل محمد البسامی نے کہا کہ عمرہ ظاہرین چھوٹی گاڑیوں سے مسجل حرام کے آس پاس نہیں جا سکتے حرم مکی کے علاقے میں عمرہ ظاہرین کی چھوٹی گاڑیوں پر پابندی لگائی گئی ہے سب اخبار کے مطابق اس پابندی سے مسجل حرام کے چاروں طور پورٹلوں میں رہنے والے ان لوگوں کو چھوٹ دی گئے جن کے پاس عمرہ کا پرمیٹ ہو گئے توقع اللہ ایپ کے ذریعے نماز کے لیے پرمیٹ لیے ہوئے ہوں گے انہوں نے آگے کہا کہ عمرہ ظاہرین یا نمازیوں کو پبجیک ٹرانسپورٹ کے ذریعے پارکنگ تک جانے اور پہنچانے کی اجازت ہے پارکنگ لوٹ سے عمرہ ظاہرین یا نمازیوں کے مسجل حرام سے جڑے علاقے تک پہنچانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے سعودی رب میں رمضان سے پہلے لوگوں کے خرچ اس وقت کم ہو گئے جب گراہ پاک مہینے میں پرموشنل آفر پر سامان خریدنے کی انتظار میں تھے سعودی رب کی سرکاری نیوز ایجنسی اس پی اے کی مطابق رمضان کے دوران سوپر مارکٹس میں پرموشنل آفر دے کر قیمتوں میں کافی حد تک کمی کی جاتی ہے جن میں کچھ چیزوں میں زبردست کمی کی گئی ہے گار فور نے دس کلو گرام چال کے بیک کے قیمت میں پچیس ریال کی کمی کر دی ہے سٹی فلوور ڈپارٹمنٹ سٹون نے گارمنٹس اور فوٹی ویر کی ہر دائیسو ریال کی خریداری پر پچاس ریال کا فری کوپن دینا شروع کر دیا جس کے بدلے دوبارہ سے پچاس ریال کا سامان خرید جا سکتا ہے جبکہ لولو نے ایک آئی فون ٹویل پرو میکس کی قیمت جو کہ پانچ ہزار چھ سو ننیانوے ریال تھی میں ایک سو ننیانوے ریال کی چھوٹ کر دی ہے سعودی سینٹل بینک کے ڈیٹے کے مطابق پچھلے ہفتے سعودی عرب میں لوگوں کے خرچ میں بھاری کمی دیکھی گئی ہے اس سے پہلے الگتی سادے نے یہ خبر دی تھی کہ دس اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران سعودی عرب میں خرچوں میں گیارہ پوئنٹ سات پرسنٹ کی کمی ریکورٹ کی گئی ہے سعودی عرب کی اسلامی گیفیر منسٹری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی پانچ علاقوں میں نو مسجدوں کو سینٹائزنگ اور ساتھ سفائی کے لیے ٹیمپیریٹی بند کیا گیا ہے مسجدوں میں کرونا کیسوں کی پشتی ہونے کے بعد ان کی پوری طرح سے سینٹائزنگ کی جائے گی سباقبار کے مطابق منسٹری کا آگے کہنا ہے کہ جن پانچ علاقوں میں نو مسجدوں کو ٹیمپیریٹی بند کیا گیا ہے ان میں تین مسجد ریاض ریجن دو ایسٹر ریجن دو اسیر اور ایک ایک مسجد مکہ مکرمہ اور الباہ ریجن میں ہیں منسٹری کا آگے کہنا ہے کہ بیتے پیسٹھ دنوں کے دوران پانچ سو ناسی مسجدوں کو ٹیمپیریٹی بند کر کے سینٹائزنگ کے بعد پانچ سو باؤن مسجدوں کو دوبارہ کھولا جا چکا ہے سعود عرب کے موسم بھاگ نے جمعرات پندرہ اپریل کو سعود عرب کے موسم کے بارے میں جانکاری دی ہے اہوار ٹونٹی فور کے مطابق موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو بھی تیز ریدلی ہاؤ کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پوری امید ہے نیشنل سینٹر کا آگے کہنا ہے کہ ریاض ایسٹر ریجن اور کسیم ریجنوں میں کئی جگہوں پر اولہ باری کی بھی امید ہے اس کے علاوہ باہا مکہ مکرم اور مدینہ منورہ کے پہاڑی لاگوں میں بارش اور اولہ باری ہو سکتی ہے موسم بھاگ کا آگے کہنا ہے کہ جمعرات کو سعود عرب میں سب سے زیادہ ٹیمپیریجر یعنی 49 ڈگری سینٹیگریٹ وادی دواصر اور سب سے کم ٹیمپیریجر 10 ڈگری سینٹیگریٹ تاریخ میں رہے گا سعود عرب میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے معاملے 939 ریکورڈ پر آئے ہیں جبکہ نئی ریکوری 806 ریکورڈ کی گئی ہے ساتھی مرنے والوں کی نئی تعداد 8 ہے سعود عرب میں فیلحال ایکٹیو کیسوں کی تعداد 8935 ہو گئے جن میں سے 986 کرٹیکل کیسے جو کے حالت نازک ہونے کی وجہ سائیسیو میں ہیں 939 نئے کیس ریکورڈ پر آنے کے بعد کل کیسوں کی تعداد بڑھ کر 4,1,157 ہو گئی جبکہ 806 نئی ریکورڈ پر آنے کے بعد کل ریکوریوں کی تعداد 3,85,441 ہو گئی ہے جبکہ 8 نئی موت شامل ہونے کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد 6,781 ہو گئی ہے سعودی منسٹر و فیلتر رمضان کے دوران ہائی بلڈ پریشنر کے مریضوں کے لیے پانچ ایڈوائز جاری کی ہے منسٹر و فیلتر کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے ڈوکٹر سے مشورہ ضرور کرے اور اس سے پوچھے کہ کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تراوی پڑھتے ہی ہائی بلڈ پریشنر کی دواء لے اگر دواء لینا بھول جائے تو اگلے دن اپنی دوائی کی خوراک کو ڈبل نہ کرے نمکی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ نمکی چیزوں کے استعمال سے بلڈ پریشنر بڑھ جاتا ہے اگر دودھ کا استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو صرف لو فیٹ والا دودھ ہی استعمال کیا جائے اس کے علاوہ دل سے سمبندی بیماری کے جانکار ڈوکٹر خالد انلمر نے کہا کہ رمضان میں افطار کے وقت بلڈ پریشنر کی دوائی نہ لی جائے ڈوکٹر انلمر نے بلڈ پریشنر کے مریضوں کو مشورہ دیا کے وہ دواء تراویہ کی نماز کے بعد ہی لے ساتھی ڈوکٹر انلمر کا آگے کہنا ہے کہ بلڈ پریشنر کے جو ایسے مریض ہیں یعنی لگتار ان کو بلڈ پریشنر بنا رہتا ہے تو وہ دوائی میں چوک نہ کریں روزانہ ہی دوائی لیتے رہیں سعودی پولیس نے سعودی رب کے علاقہ علاقہ میں بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ اور انعامی رقم نکلنے کا کہہ کر لوگوں کو لوٹنے والے بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگا کر کارروائی کی ہے اس حوالے سے ریاض ریجن کے پولیس پیروکتہ میجر خالد الکردیس نے کہا کہ مکہ اسی روزیسٹر ریجن میں لوگوں کو انعام نکلنے کا بتا کر لوٹنے والے چوبیس میمبر والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ سبھی ملزموں کا سنبند پاکستان سے ہے جن کی قبضے سے تہتر موبائل فونز اور سرسٹھ ہزار پانس سو چھ ریال بھی پرامت کی گئے ہیں سعودی پریجنسے کی مطابق ریجنل پولیس پیروکتہ میجر خالد الکردیس نے بتایا کہ پولیس کی ٹیم نے فرزی بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے والے ایک بڑا گروہ کو گرفتار کرنے میں پوری طرح سے کامیابی حاصل کر لی ہے منظموں سے کی جانے والی شروعاتی پوچھتاج میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ لوگوں سے اب تک 35 ملین ریال سے زیادہ لوٹ چکے ہیں ان کی کام کرنے کا طریقہ بلکہ سمپل ہے وارڈ سیپ اور جو لوکل ایس ایم ایس ہوتا اس کے ذریعے لوگوں کو ایس ایم ایس کرتے ہیں آئی ایم اپر کول کرتے ہیں بلکہ لوکل نمبر پر بھی کول کرتے ہیں جس میں یہی بتا جاتا ہے کہ آپ کا جو ایٹی ایم اے وہ بند ہونے والا ہے اور اپنی جانکاری ہم سے شیئر کریں وغیرہ وغیرہ اس کا پین بھی پوچھ لیتے اور کچھ بہلے بھالے لوگ جن کو زیادہ جانکاری نہیں ہوتی وہ اپنی پرسنل ڈیٹیل ان سے شیئر کر دیتے اور ان کے اکاؤنٹ سے کچھ ہی ٹائم کے بعد پیسے کٹ جاتے ہیں اور جہاں تک مجھے امید ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس کبھی نہ کبھی اس طرح کی کولز اور ایس ایم ایس آئے ہوں گے تو کمنٹ کر کے آپ اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا ضرور شیئر کریں سعودینب کی منسٹروں فیلتے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ سٹاف کی پوری طرح سے چھٹیا کینسل کر دی اخبار 24 کے مطابق منسٹری کے سوطرے کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ہیلتھ منسٹر نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہسپیٹلز ہیلتھ سینٹرز اور ویکسین سینٹر کے پورے سٹاف کی چھٹیاں بینا کسی ڈیڈ لائن کی کینسل کر دی ہے اس میں ایک چھوٹی سی گنجائش یہ چھوڑی گئی ہے کہ اگر کسی کے گھر پر زیادہ ہی امرجنسی ہے یعنی وہ پروف کر دیتے ہیں کہ ان کو چھوٹی حرحال میں چاہیے ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے میں میکزیمم پاس دن کی چھوٹی دی جا سکتی ہے لیکن چھوٹی دینے سے پہلے ان سب باتوں کو نظر میں رکھا جائے گا کہ اس ورکر کے جانے سے کام پرباوی تو نہیں ہوگا یعنی جو سرویس وہ دے رہا تھا اس کے بدلے کوئی اور بندہ سرویس دے سکتا ہے آگے ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ تیوہاروں اور سرکاری چھوٹیوں پر ڈیوٹی دینے والوں کو سسٹم کے تحت الگ الگ دنوں پر چھوٹیاں دی جائیں گے تاکہ ویکسینیشن اور دوسرے طرح کے پروگرام روٹین کے مطابق چلتے رہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سعودیرم میں جس طرح سے کرونا دوبارہ بڑھتا جا رہا ہے تو جو بھی منسٹری آف ہیل سے جڑے ہوئے ورکر ہیں اسٹاف ہیں ان پر کام کا دباؤ بڑھ گیا ہے اسی کے چلتے سبی کی چھوٹیاں کینسل کی جا رہی ہیں سعودیرم میں دونوں پاک مسجدوں کی منیجمنٹ کمیٹی نے انہتر سال پہلے مسجد حرام کو پہلی بار بجلی سے روشن کیے جانے کی اتحاسک تصویر جاری کی ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق پاک مسجد کی لی گئی تھی آپ کی جانگاری کیلئے بتاتے کہ سعودیرم میں بجلی سویدہ کی شروعات مدیرہ منورہ سے ہوئی تھی جہاں مسجد نبی کو سال انیس سو نو میں دو جنریٹر سے روشن کیا گیا تھا ایک جنریٹر کوئلی سے چلتا تھا جبکہ دوسرا مٹے کے تیل سے چلایا جاتا تھا ان سے دس کلو وارٹ بجلی پیدا ہوتی تھی اس کے علاوہ فجری کی نماز کے وقت مسجد نبی کو روشن کرنے کے لیے بیٹری والی بجلی بھی استعمال کی جادی تھی تو دوستو اس طرح سے خبروں کے سلسلہ بس یہی تک اور ہو سکتا ہے کہ آج کی خبریں کچھ خاص آپ کو نہ لگی ہو لیکن کیا کریں خبروں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے اور جس طرح کی خبریں آئیں گے آپ سے شیئر کی جائیں گے اور بی دن آپ کو کسی وجہ سے ویڈیو نہیں دے سکے لیکن انشاءاللہ ویڈیو اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو انٹریویو کی شوٹ کلیپ ہم نے پرسو رات آپ سے شیئر کی تھی انشاءاللہ جبکہ دن دو بجے فل انٹریویو آئے گا تو آپ ضرور دیکھے گا آپ ویڈیو پر اندک بنے رہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ